دوستو میرا انراغ اقبال ہے اور میں ایک بزنس کوچ ہوں اور پابلک سپنگ ٹرینر ہوں آج کا ہمارا مشہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے زندگی میں کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا کوئی آپ کو فیوچر دکھائی نہیں دیتا اور آپ کو لگتا ہے یاد زندگی میں صرف اندکار یہ اندکار ہے ہر ایک کوپ نپ لگا ہوا ہے میرے امپلائیس جو ہے ان کو اپنی سیلری چاہیے بزنس میں نقصان ہو رہا ہے ٹیکسیس ہز سے آپ بڑھتے جا رہے ہیں منافق نہیں دکھائی نہیں دیتا جو بھی سٹیپ لیتا ہوں وہ ہمیشہ الٹائی پڑتا ہے آج بزنس کوچنگ کے پابلک سپنگ کے میرے دس سینٹر ہیں میں آج قریب اٹھارہ سارے اٹھارہ سار سے فنگ دے رہا ہوں لیکن جب میں سٹارٹ ہوا تھا سن دوزار کے اندر ایکیس میں کو تو کیا مجھے فوراں چلتے ہی ایک دم سے سکسس مل گئی تھی کیا آپ جانتے ہیں سات سال لگے تھے مجھے ساڑھے سات سال لگے تھے مجھے سکسس کو اچیف کرنے میں ہر وہ برا دن میں نے دیکھا ہے اور سے پہلے نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر بھی جب مجھے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں مجھے ہار ملی میرے گارمنٹس کا بزنس ایک دم سے دیرے دیرے فلاپ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا مجھے بھی ہار دکھائی دی تھی مجھے بھی ڈپریشن ہوا تھا میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں اتنا زبردست کہ ہر جگہ سے مجھے گوڈز ریٹن مل رہے تھے ہر جگہ سے میرا مال کہیں پر ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ میں جب لدھانا میں فون کے اپنی سب سے بڑی پارٹی پر جس کے بعد لاکھوں روپیاں میرا پڑھا ہوا تھا اس نے فور انٹھانے کے بعد مجھے دس طرح کی گالیاں دی اور ساتھ میں کہا اگر ایک بار بھی تو یہاں پر آئے نا لدھانا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں اس کا مطلب وہ میرے لاکھوں کی پیمنٹ وہ الگ سے گئی ایک ایک کر کے ہار جگہ سے گوڈز ریٹن گوڈز ریٹن گوڈز ریٹن گوڈل میری ختم ہوتی جاری تھی وہ جو آٹھ نو سال سے منع کر رکھی تھی ایک دم ختم پر ختم ہوتی چلی جاری تھی نتیجہ ایک رات جب اس انسان نے لیتانا کے مجھے منع کیا پیمنٹ کے لیے میں آفس میں تھا شام کو سات بجے میں چنتا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا میں آپ کو سچ با بتا رہا ہوں میں چنتا کرتا گیا اور رات کے دس گھارہ بجے مجھے نہیں پتا میں کیسے گاڑی کو چلا کے گھر پہ پہنچا ہوں گا اور رات کو ڈرائنگ روم سے لوبی ڈرائنگ روم میں ساروں وقت ٹلتا گیا چلتا گیا رات کو میں شہرہ تین یا سارتی میں جا کے سویا ہوں گا صبح چھے بجے اٹھا اور یہ سوچ کر کے اٹھا کہ آج میں اپنی زندگی کو ختم کرلوں گا میں سب سے بڑا سا وقتی خیش سنیے میں نے سوچ جیا تھا کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے والا ہوں اور صبح میں اٹھا ہوں اور اٹھنے کے بعد میں تیار ہوا اور آٹھ سارے آٹھ بجے میں نے سوچ جیا تھا کہ آج میں اپنے سارے کے سارے بینک میں جتنا پیسہ ہے اٹھا کر کے اپنے بچوں کے اپنے بائیو کی نام کروں گا اور جا کے میں کسی مقام سے کود کر کے یا کسی ٹرنک نہیں چاہ جاؤں گا میں گھر سے چلتا ہوں جیسے ہی میں گھر سے چلا میری گاڑی کے اندر ٹائر پنکچر میں اس گاڑی کو اٹھا کر کے سیدھا پاس کے جو ٹائر پنکچر وہاں پہنچا اور دیکھا اس کی دکان مند ہے میں وہاں پر کھڑو کے انزار کرنے لگا میں نے کہا ٹھیک ہے یار زندگی تو ختم ہونے والی ہے کیا دیکھتا ہوں دور سے ایک انسان میری طرف آ رہا ہے ایک بکاری آ رہا تھا اس کے یہاں پر ایک گنی بیک لگا ہوا تھا سر کے اوپر کیونکہ اس کا ایک ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا اور ٹانگ اس کی آدھی تھی اور وہ کلچس سے چلتا ہوا دیرے دیرے میری طرف آ رہا تھا اور وہ تھا کیا وہ ریگ پکر تھا وہ جھکتا کلاسک اٹھاتا اور سر کے پیچھے جو گنی بیک اس نے لگا کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیتا جھکتا اٹھاتا پیچھے جھکتا اٹھاتا اس کو پیچھے رکھتا وہ دیرے دیرے میری طرف آ رہا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ میرے پاس آئے گا اور آ کے بھیک مانگے گا اور میں اس کو سو دو سو رپے جتا میرا پرسہ سارا سارا اٹھا کے میں اس کو دے دوں گا دیرے دیرے میری طرف آیا اور آنے کے بعد اس نے بھیک مانگنے کے جگہ میری طرف دیکھا اور دیرے دیرے مصبتاتے ہوئے نکل گیا میں نے سوچا کتنی عجیب سی بات ہے اس کے پاس ایک ٹانگ ہے میرے پاس دو ٹانگیں ہیں اس کے پاس ایک ہاتھ ہے میرے پاس دو ہاتھ ہے اس کا بزنس یہ گنی بیک ہے اور میرا بزنس ابھی بھی کچھ نہ کچھ دبچا ہوا ہے آج اس کے پاس چھت نہیں ہے میرے پاس پورا مکان پڑھا ہوا ہے اس کے پاس پریوار ہوگا میچ جدہ کرو اور یہ کتنا خوش ہے انراک count your blessings not your troubles تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ تمہا پاس کیا نہیں ہے بزنس فرپ ہو گیا تو ہونے دو اس بزنس کو ہم نے یہی سے دبنایا ہے پھر دوا سے لے آئیں گے count your blessings not your troubles وہ اپنے نرسری ہی سنی ہوگی شاید بچوں کے سکول کے اندر کیا ہے وہ count your blessings name them one by one count your blessings see what Lord hath done count your blessings name them one by one and it shall surprise you what the Lord hath done count your blessings یہ دیکھیں کہ آپ کی پاس کیا ہے وہ یہ کیوں دیکھتے ہو کہ آپ کی پاس کیا نہیں ہے اچھا میرا ایک دوست ہے اس کے بچے کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں اور اس نے مجھے ریکویس کی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی دونوں کی دونوں دیکھو ایک نہیں دونوں کی دونوں اپنے آنکھیں دے دے امیر انسان ہے وہ تو وہ پچاس کروڑے دینے کو تیار ہے کوئی ہے آپ میں سے جو اپنی دونوں کی دونوں آنکھیں ایک نہیں دونوں آنکھیں پچاس کروڑے کے لیے دینے کو تیار ہو نہیں اچھا اوکے ساٹھ کروڑ میں ستر کی بات کروں ستر کروڑ میں دونوں کی دونوں آنکھیں اسی میں نمبے کے اندر اے چلو آنکھیں چھوڑتے ہیں کڈنی کی بات کریں ہم لوگ فیوروڑوں کی بات کریں گردوں کی بات کریں ہم لوگ آپ میرا مطلب سمجھ چکے ہوں گے آپ کے پاس کروڑوں نہیں عربوں کھربوں روپے کے آپ کا شریر ہے آپ کا دماغ ہے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے زندگی میں ہر وہ چیز آپ کو مل رہی ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ کے پاس ہاتھ ہیں پیر ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن صرف اپنے مکان کو اپنی جھوپڑی کو اس لیے آگ لگا رہے ہیں کیونکہ دوسروں کے بات محل ہیں مت دیکھو ان کی طرف یہ دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آج آپ سانس لے رہے ہو کیا آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگ جب تک میں آپ سے بات کر چکا ہوں لاکھوں لوگ یا لاکھوں نہیں تو کم سے کم ہزاروں لوگ اسی بات کے دوریشن کے تک کتنے اپنی زندگی کو اپنے جان سے ہاتھ دو چکے ہوں گے ہم لوگ زندہ ہیں کیا یہ کم سوقات ہے ہمارے لئے کاؤنٹ یا بلیسنگ جو ہے اس کتب دیکھئے جو نہیں ہے اس کتب کیوں بھاگتے ہیں آپ لوگ خوش رہا یار میں نہیں وشاست کرتا کسی بھی طرح کے ری برد کے اندر پرہ جنرم کے اندر رینکارنیشن کے اندر میرا کوئی وشاست نہیں میرا تو مانا ہے اگر زندگی ہے تو there is just one life one life اس زندگی میں اس لائف میں جو آپ کو ملتا ہے اس کو کر لو آپ لوگ live in today ہم لوگ آج کیا ہے ہم لوگ آج ہیں جو ہم لوگوں نے کل کیا تھا ہم لوگ کل کیا ہوں گے کل ہم لوگ وہ ہوں گے جو ہم لوگ آج کریں گے make the best use of this very day چھوڑ دو پیچھے جو ہوا تھا چھوڑ دو جو کل آن گیا ہونے والا ہے دھیان دو آپ لوگ اپنی زندگی میں آج کے لیے count your blessings not your troubles live in this very day seize the day hold the day لاسپے دوستو اگر آپ لوگ کو ہمارے اس public swing course کو جوائن کرنا ہے یا پھر business course آپ کرنا چاہتے تو اوپر لکھے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور کسی کان سے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو نیچے کی دفعہ جا کے اس چینل کو اب subscribe آپ کر لیجئے اور ساتھ پہ bell icon کو ضرور ہٹ کرنا ہے آپ لوگ لیں اس ویڈیو کا آپ share کر سکتے ہیں آپ like بھی کر سکتے ہیں اور نیچے کی دفعہ جا کے اگر کوئی comment ہے تو اس کو ضرور لکھے گا ہم لوگ اس کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ ملتے ہیں میری next ویڈیو کے اندرے با بائی شبکیر بی سنگ یا گونایٹ موسیقی